دو تین گزارشات بحکم بانیہ مجلس خادم فرشیادہ میرے بھائی جان سردار علی مرام خان ایڈوکیٹ پہلے بھی گزارش کی ہے یہ جو چھوٹا گیٹ ہے یہ صرف ذاکرین کے لیے اور عرقینِ حنجمن کے لیے ہے جتنے معززت عزتدار مہمان عزتدار مولا کے تشیف فرما ہے مرکزی گیٹ سے آپ ان آؤٹ کریں مالک آپ کو سلامت رکھیں کلاسپورٹ کا معقول بندوبست ہے فتح جان پنڈی گھیم اور ترنول تک اقتطام مجلس تمام عزتداروں کو انشاءاللہ ٹرانسپورٹ ملے گی میرے واجب الہترام خطیب آل محمد خطیب در حسینی وکیر آل محمد شولہ بیام وقرر ہمارا بہت بڑا ساسا جنابِ کبلہ علامہ غلام جاپر جدوجی صاحب لاہور ذکرِ محمد و آل محمد بیان کریں گے ان کے فوراً بعد سرمایہ ملت جابریہ پاکستان حماد عربیت سرطان شورہ جنابِ شوقت رضا شوقت صاحب آف ملدان ان کے فوراً بعد سرمایہ ملک منتظر مہدی صاحب لاہور اور ان کے فوراً بعد مورخِ علی محمد مفسرِ تاریخِ کربلا جنابِ ملک علی رضا کھوکر صاحب ساہیوال دیگر مولا کے تمام مددہ خان تشریف لے آئے ہیں تشریف فرما ہے آپ نے اپنے وقت میں پڑھیں گے اور ایک آخری گزارش کبلہ کو میں پر دے رہا ہوں بہوکمِ بانیاں مجلس آپ عظیم عزدار اور ذہین و فتیل مومنین تشریف فرما ہے جتنے بھی معزز مہمان روبائیات کے حوالے سے اپنی بیوپی سر انجام دیتے ہیں میری گزارش ہے دست بستہ مربانی کریں کیونکہ وقت کم ہے انتہائی مقتصرن اگر کرنا ہی ہے جذبات سے مجبور ہیں آپ سلامت رہیں لیکن مقتصرن آپ کی مربانی ہوگی میرے مہدرم جنابِ قبلہ علامہ غلام جاپر جدوئی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قواز بنانکار سلام اوزو باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم یزل قائما مدائما از لا سماعن ذات وبرجن بلا حجبن ذات ورطاجن بلا لیلن داجن بلا بحرن ساجن بلا جبلن زون جاجن السلاة والسلام بطہیت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمائین و لعنت اللہ علیہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیت اجازت دے تو ایک سلوات جنابِ حسین کی ذات فبل ہم دواز سکھا محمد 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 ہے اجازت چند نماز عبادت میں گزارے آلِ محمد کے خالق ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیاں صرفِ عزا جنہوں نے انتمام کیا سردار سہبان نے مالک بزید توفیق آدمی اضافہ فرمائے جتنی عزادار بیمار مالک شفاہ اطافہ فرمائے بے اولادوں کو مولا بیٹے اطافہ فرمائے معاشی بدحالی کا زمانہ ہے مالک ہر عزادار کو بہترین روزگار اطافہ فرمائے جتنی عزادار ہمارے نوجوان بچے فارغ و تحصیل مالک ان کو اچھے عہدے اطافہ فرمائے جتنی میرے بزرگان بیٹھے ہیں مالک صحت سلامت اور زندگی مزید اطافہ سعدادات اعزام کو مالک سلامت رکھے سردار عاشق خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں مالک ان کا ساہیہ سلامت رکھے سردار علی عمران خان صاحب حسن خان صاحب ڈاکٹر اکبر عباس یپورا کھرانہ بڑے ایڈوکیٹ صاحب یہ سردار صاحب آپ صاحبان سعداد سب کے لئے دعا کر رہا ہوں میں سارے میرے محترم تشریف فرمائے امام زمان علیہ السلام اپنی جدہ کے صدقہ میں آپ کے گھروں پر رحمت برکت عزت صحت سلام دی کا نزول فرمائے حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے امام زمان ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کا اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین ملت کے شہداء کہ میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے بڑے محترم عزت والے سردار تشریف فرمائے بزرگان میرے واجب الہترام ہیں نوجوانوں کے لئے اللہ کی ہے زمین کے اوپر جتنی زمین ہے بات شروع ہو گئے گنے چھنے سے لمحات ہیں ذہنی ہونے چاہیے جتنی بسم اللہ جتنی زمین ہے اللہ کی بڑے بڑے مہنگی گھر ہیں مہنگے محلات ہیں اتنے مہنگی لوگ انہیں بنائے ہیں کہ ٹکٹ لگا کے ہم جیسے لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں اتنے قیمتی محل بنا لی ہیں لیکن پوری زمین پر تین گھر ایسے ہیں تین مقام ایسے ہیں کہ یہ جو مہنگے مہنگے گھر ہیں جن کو ٹکٹ سے لوگ دیکھنے جاتے ہیں یہ اس مہنگے گھر جو ہیں یہ ان تین گھروں کی اینٹ کے برابر بھی نہیں ہے جن کی میں بات شروع کر چکا ہوں آپ کو بابا ہے سب کر جائے یا جوان بول پڑے چار بجنے والے ہیں ساڑھے دس بجے کے یہ ذکر شروع ہوا ہے لگر کر لیا ہے اتنے موززین مولا کے عظیم عظیم ذاکرین کو اب سماعت فرما چکے ہیں میں چھوٹا صاحب کی عقیدے کا چھوٹا سا وقیل ہوں داد نہیں بھی ملے گی تو مسکر آ کے مجھے دیکھ لینا وہ جو تین گھر سب گھروں سے افضل ہیں اب ہمیں کافر کہنے سے مولانا صاحب کیا ہوگا ان تین گھروں کی نسبت میرے مرشد علی کے ساتھ جو ہاتھ نہ اٹھا سکا سید اس نے مجھے مار دیا ہے حقیم صاحب اس نے مار دیا ہے مجھے جو بزرگ نا جوان مجھے چھیڑوں گے تو آگے چھیڑیں گے ورنہ علی کے فضل نہیں تنگ کرتے بڑا سسترین ذاکر ہوں گے بڑی مشکل سے جانا ہو جاتا ہے جاتے وہی پہر علاقے میں نے چن لی ہیں جو علاقہ اچھا سنتے ہیں وہیں جانا ہے باقی کوئی دعا دے نہیں ہے ایسے لفظ پھر زمین پر نہ چل جائے ریت میں نچ تین گھر ان کی نسبت علی کے ساتھ ہے پھر ایک موقع آپ کو دیتے ہیں اگر ساتھ مل جاؤ تو پہلا پہلا گھر جو ہر گھر سے افضل ہے وہ گھر اللہ کا ہے نسبت علی کے ساتھ ہے ایک دو کیا فیدہ اسے ہاتھ کا بزرگ نا ہاتھ اٹھیں ادھر والے ٹھیک بول رہے ہیں سامنے والے میرمانی بھرمائیں جو جوان بیٹھے ہو پہلا گھر کعبہ نسبت علی کے ساتھ ہے آج تک ہے قیامت تک رہے گی جب تک کعبہ ہے علی کی یاد رہے گی نسبت علی کے ساتھ ہوگی نا میں بتاتا ہوں چار دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی چلو حرام سے پڑھتے ہیں کعبہ گول نہیں ہے کعبہ مربع شکل میں ایک دو تین چار ٹھنڈے ہو گئے ہو مزہ نہیں آیا چلو ایک دفعہ مولا کے نام لیتے تھا کہ آپ کی سستی ختم ہو جائے حیدر ای آئے چار دیواریں ہر دیوار کا الہدہ الہدہ نام ہے آپ کی کیا بات ہے اور ان کی بھی کیا بات ہے اگلے محلے بھی ہمارا حق میں زیادہ ہوتا ہے اور بندے بھی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے بندے اگر یہ نہیں بیانا چاہیے تھے ہمیں آنکھ بھی کجھ نہیں سکتے تو ہندے بھی بڑے نہیں یا رسول اللہ جلدی جلدی علیہ و علیہ اللہ جس کے چھت پہ علام ہے ہے دریہ آئے بس ایسے زیادہ داد نہیں مانگوں گے ایسے کم نہیں کرنی بس میرا دیل اب لگ گیا ہے کعبہ ایک لفظ بھی آزمان لیتے ہیں میں جناب کے طرح ایک حدیہ کرنا چاہتا ہوں کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں مل گئے وہ لوگ جنہیں مجھے دس منٹ لے کے ڈھونڈنے میں مل گئے مل گئے مل گئے شام کے وقت شارم میرا گھر ہے یہ ہمپانی کی حصیت سے میں حاضر ہوتا ہوں جبکہ تمام ذاکرین ہوتے ہیں ہم نہ بھی پڑے تو ہمیں آپ کی زیارت ہو جائے ہم چلے جا سکتے ہیں لیکن حکم عدد تھوڑا سا سلوز احمد دیتے ہیں آپ کو کعبہ اللہ کا کھا رہے نا ایک لفظ بھی رٹک میں کہتے ہیں اللہ کو لا مقاہ نہ مانوں تو مشرق بنتا ہوں اس کا مقاہ نہ مانوں تو کافر بنتا ہوں کیا لوگ مل گئے شام کے تیم سردار صاحب جس کا فیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا علی کے لئے خرچ کر سکتے ہو ایک دفعہ اچھا بولی ہے اس لفظ کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا صرف میرا یہ گھر ہی دے سکتا ہے تک اسے لا مقاہ نہ مانے تو مشرق اس کا مقاہ باوجی نہ مانے تو کافر خرس گئے نا جسے گھر کی ضرورت نہیں اس کا گھر ہے کعبہ مغنومہ معظمہ فرشتے بھیج دے جملہ میرا زمین پہ نہ پھیکے اٹک ہیں بڑے اچھے لیکن پھر بھی میں ڈر رہا ہوں کہ شاید بے نیازی نہ کر جائیں جب ہم نجف جا کے علی کا سلام سجدہ کر کے واپس وطن پہ آتے ہیں تو چند بندے ہم سے پوچھتے ہیں بھی کہاں گئے تھے نجف گئے تھے کیا ہے وہاں پہ مزار ہے علی کی اب وہ کہتے ہیں جو دشمن ہے وہ کہتے ہیں وہ تو قبر ہے علی کی قبر میں تو مرہ ہوا انسان ہوتا ہے تو مرہ ہوا انسان کو سلام کرنے جاتے ہو چبل نہ مار علی علی ہے یہ ایسے ہے اب نہ بولو کہ تو میں جانے لگا ہوں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے بس علی کو قبر کی ضرورت نہیں بس ہے با 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 وہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو جو شاہ ولایت کے استقبال کے لئے اٹھائے جو گواہی علی مر مومنین کے لئے اٹھائے اٹک زندہ بات فتح جنگ زندہ بات جس کی ساتھ پہ علامہ ہے کباری اٹھائے ہے میں نوکر ہوگا مرشد مرکبلہ میربانے دعا مل گئے سید تینکیو جو علی کا نام نہیں لیتی ہو یار علی کا نام لے لینا چاہیے اللہ اتبار اللہ اتبار آپ کی سماعت کی کیا بات ہے چلو باہر 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 صدقے سارے تھاک کہ یہاں ہے دعا کر دے پہ ہم بولا آپ کو صحیح دے کیم سے آپ کے کیا کہنے جنہوں نے خریدا ہے مشکل بات میری مدد کی آپ نے میں قبر تک آپ کا غلام قبر میں میری ملاقات ہوگی اپنے مرشد علی کے ساتھ گواہی دوں گا کہ مولا فتح جنگ میں مجلس حیرہ سعاد اللہ میں تھی اور نو نومبر تھی آپ کی ازاداروں نے قیمتی لفظ خریدا تھا گواہی دوں گا ممبر پہ قسم کاروں رشتے ڈھونڈ رہا اب آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے جناب محترم کاریم قسید قاضی وسیم ابباد صاحب تشریف لے آئے مولا نظرِ بط سے محفوظ رکھے بسم اللہ بسم اللہ بیجر اب آپ نے چھیڑا ہے کہو تو یہ چھوڑ دوں میری قیمت مل گئی کلندر تکی تکی دار نہیں دینی آپ چھیڑ کے چھوڑنا نہیں ہے اب آپ نے خود فرمایا حکم دیا ہے بندہ رشتے ایک بات ایسا ایسا کرنی ہے جی اچھی نہیں کرنی جی بس جنہوں سن لوے اوہی سن لوے کہ جی علی کا تو باپ ہے علی کی ماں ہے علی کا شجرہ ہے علی کا حسب ہے علی کا نصب ہے علی کا قبیلہ ہے علی کا خاندان ہے تو جس کی ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہیں یہ ایسے چبل سارے چہل مل گئے ہیں یہ ظہور ظہور نازل ہوا نازل ہوا اگر تو رشتے دھون رہا ہے نا اس گھر کے ایک رشتہ میں بتاتا ہوں مجھے بتا کے یہ رشتے کیسے ہوتی ہیں اس گھر کے بس اس گھر کے اور کسی گھر کی مجھے خبر نہیں مصطفی سیدہ کے سامنے آ جائے حسین کی امہ کے سامنے تو بطول اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے میرے باپ آگئے آئے ہو جعفر بطول محمد کے سامنے چلی جائے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ میری ماں آگئی ہے میں دندی نہیں مارنے دوں گا نہیں مارنے دوں گا جسے سمجھ ہے یہ اسے غازی کا واسطہ بولے آپ کی کیا بات ہے سرکا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کو میں سمجھا نہیں سکتا ایک جملہ پھر کہنا ہے اور زور لامہ تامی شاہ میں نا لامہ تامی شاہ میں میں کہتا ہوں حضرت جبریل مجھے آ کے اگر وہاں کرے تو میری داد والا کشکول آ جو نہ بولے تو نہ بولے میں جملہ داد کے لالت میں کہوں حسین کی ماں مجھ سے زاکری چین لے پتہ نہیں میں کس کیس کی میں محبت میں ہتھوڑا مارا کوئی تو ہے جس نے مجھ سے چھےڑا اور میرا جملہ اندر سے بہرانے لگائے ماں کہنے کی حسن میرا بیٹا آپ پاس ہے میرا بیٹا تک کیا ہے آپ تم آپ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے اپنی مرضی کی بات ہے آپ کی کیا بات ہے جنہوں چھیڑ کے پھر چھوڑ جاتے ہیں دیکھو دعا کرنا میرا دستے انکر جو چھوڑ کر گئے ہو کہا نہیں سیدہ نے میرے بعد یا علی شادی کرنا اس بی بی کا نام میرے نام جیسا ہے اس کے ہجاب اسم سے اللہ بیٹا دے گا جو یا علی تیرانی میرا بیٹا ہوگا آپ کو پتا نہیں ہے میرے بچے کہ بطول کا بیٹا ہونا آئے 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 آپ پہنچے ہیں میرے جواب سامنے والوں میں حرمانی کرو جو بزرگان بیٹھے دعا تو دیتے رہو مسکر آ کے دیکھتے تو رہو آپ کی کیا بات ہے یہ کوئی نعرہ نماری ہاتھ اچھے لمبے نعرہ دے مو ڈچ نہیں سانس لو سلام ہے آپ کو مشکل دور میں مشکل باتیں سن رہے ہیں کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں میں ابھی پہلے پہلے بڑا پریشان ہوتا تھا اسکول میں جب جاتے تھے تو اچھا جی پتہ نہیں کیا ہے پھر کچھ شعور آیا پھر آگے گیا پھر مدرسے میں آیا پھر علماء کے پاس گیا پھر بھی ہمیں کافر کہتے تھے اب دو چار لفظ ہم خود پڑھنے لگے پھر ابھی بھی کافر کہتے ہیں تو میں بڑا پریشان کہ ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیں کافر کافر شعہ کافر ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا حضرت اللہ مسید حاشم بہرانی نے لکھا ہے مثال کے طور پر انہیں ایک دو سطروں میں جناب مختار کا ذکر کیا ہے مختار سکفی کا کہ حضرت مختار جب ابن زیاد حرامی کے دربار میں پیش کیا گیا تو زنجیر ہیں بیڑیاں ہیں اکیلا علی کا شیعہ ہے سامنے تخت تاج یہ وہ سالے چمچے کرچے اسی کے ہیں تو جیسے حضرت مختار یوں داخل ہوئے نا وہ وہیں سے بولا تو کافر ہے مختار سے کہنے لگا ابن زیاد تو زندیق ہے تو مشرق ہے تو دین سے خارج ہے چونکہ تو علی کا شیعہ ہے حضرت مختار مسکرانے لگ ہے یہی تو فیسرہ ہوتا ہے تک میں اس لئے تو میں آپ کا نوکر ہوں یا حضرت مختار شانی ملک صدا سا مسکرانے لگے ابن زیاد حرامی پریشان ہو گیا خود اس نے تخت پر پہلو بدلا مختار سے کہتا ہے کہ کیسے علی کے شیعہ ہو میں تمہیں تانے دے رہا ہوں تو مسکر آ رہا ہے حضرت مختار زنجیروں میں میرے خیال میں انگرائی لے کے فرمایا ہوگا کہ میں تیرے کتے کی وجہ سے نہیں مسکر آ رہا جب تو نے مجھے کافر کہا مجھے علی کا فرمان یاد آ گیا علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہے تم پورے مومن ہی نہیں ہوگی کیا بات ہے اس ہاتھ کی جو ہاتھ شاہب علیت کو سلام کر رہا ہے کیا بات ہے یار کتنی روحانیت اور نورانیت ہے ذکر حسین علیہ السلام میں کتنی کب جو ہاتھ نہیں پھا سکے بچے جوانو ہاتھ اچھے اللہ علیہ السلام میں بے شمار بے شمار ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے جو علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیری نظمت سے اسلام اچھا لگتا ہے جو تیرے عشق میں مجھے کافر کہتے ہیں مولا تیرے عشق میں اسلام اچھا لگتا ہے نار آئے مولا خطبہ جو پہلا دیں گے اس میں لفظ یہی فرمائے گے میں آج کے بعد اپنی دادی کے دشمنوں پہ رزق حرام کرتا ہوں جو سید آکا نوکر تھا اس کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا جو بطول کی عزت کرنا جانتے ہیں اس کو نخرا نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا ایک لفظ سید اور کہتا ہوں داد ملے نہ ملے لفظ کہتا ہوں میں ہاتھ چھڑ گیا ہوں اور مولا فرماتے ہیں جو ہمارے حبدار ہوں گے ان کی پتہ حالت کیا ہوگی مجھے بڑا مزہ آتا ہے واہ 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 داد میں نے دے لی مجھے مزہ آتا ہے پتہ نہیں کسی کو آئے جانا ہے فرماتے ہیں ہمارے نوکر حبدار سونے چاندی ہیرے جوہرات کے ٹوکرے سروں پہ اٹھا کے قائم کے مولا کے زمانے میں گلیوں میں پھیریاں لگائیں گے اور آوازیں دے گے صدقہ لے لو مولا کی قسم ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ ہاتھ خیرات لے رہا ہے جو نہیں اٹھا سکا مولا اس کو بھی خالی نہ بھیجے شام کا وقت ہے میں حسین کا چھوٹا سمدہ خانہ آپ کو دعا دے رہا ہوں سمٹ گیا جعفر یہ تو پھر ایک سا سمندہ رجز کی انتہا کے بھی نہیں خبر چالیس منٹ میں کیا کریں چار دیواریں اللہ کے گھر کی یا بڑا بندہ اچھا لگتا ہے یوں بیٹھا ہوا بھی اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن چلو مسکراتا تو رہی نا پتہ لگے اپنا اپنا بیٹھے مولا کے ماننے والا بیٹھے یہ کیا ہے نہیں لگتا ہے سردار صاحب خوش بیٹھیں بزرگان جوان بچے بہر والے اندر والے بھی در والے در والے ایک آدھا بچہ اس کو چلو خوش ہو جائے گا وہ بھی علی کی فضائل پر مسکرانے کا پتہ ہے کتنا سواب ہے آپ کے پانچویں مولا تفسیر نور و سخلین میں فرماتے ہیں جو میرے دادا علی کی فضائل سنے نہ ہتھ چاوے نہ وہاں کرے نہ داد دے کچھ بھی نہ کرے صرف علی دانا سن کے مسکر آپ ہوئے نہ پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواب ہے اس لئے کہہ رہا ہوں سواب تو لے جاؤ آئے جو ہو خالی تو نہ جاؤ اللہ ہو اکبر چار دیوار ہے اللہ کے گھر کے میں سارا دن بھی پڑھوں تب آپ جانے والے نہیں جو ہیں میرے پاس جو ادھر بیٹھے ہیں وہ نہیں جا سکتے مولا کا کوئی آپ کا روحانیت کا احطہ ہو گیا ہے آپ سرکار کے روحانیت اور نورانیت کے حسار میں آگئے ہیں میری وجہ سے نہیں اس حسار کی وجہ سے لیکن وقت دن ہے اور بھی پڑھنے والے جس کی ہیں ایک دو تین چار دیوار اللہ کے گھر کی آپ نے مجھے واہوہ کر دی بس اب سب کے لئے یہ ایک واہوہ کافی ہے دیواریں چار ہیں اہلیان فتح جنگ شارع سادللہ اٹک دیواریں چار ہیں تین دیواریں بلکہ ٹھیک تھاک ہیں آپ نہ ہوتے تو میں مر گیا تھا جو سامنے مسکر آ رہا ہے صدا سلام بد رہو اور جب حج کا سیزان آتا ہے تو کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آ کر اللہ کے گھر کی دیواروں کو جی بھر کے دیکھیں آنکھوں کو تھندک ہو روحانیت میں اضافہ ہو نور دل میں اترے ابھی بھی نہ بھی جا سکو تو نیٹ پہ یوں زوم کر کے دیکھو کہ جوان جو بیٹھے ہو تو ابھی نظر آئے گا ایک دیوار ہے جس میں یوں لکی رہے اور آگا نصیم ابباس صاحب کی بلا کہ مولا مزید درجات بلند فرمائے وہ فرماتے تھے ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں ایک لکیر ہے جی دراد ہے بھی یہ کیا ہوا تھا تو سا پوچھو نا پوچھا مہد پوچھا ہی پوچھا بھی ہم غریب لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے گھر کی دیوار کو کچھ ہو جائے تو ہم فوراً مستری مزدور بلا کر جتنا بھی حیثیت ہوتی ہے ٹھیک کراتے ہیں تم اللہ کے گھر کے مجاور ہو ساری دنیا کا خزانہ یہاں چڑھاوہ چڑھتا ہے چڑھاوے جاں نہیں پتا شیئے ہیں کیتی ہوئی ہیں تو یہ ہوا کیا تھا ہائے ہوئے شام کے ٹائم کیا تنگ کریں جوانوں کو بابا دی مولا دکھا صاحب میں ورنہ اتنی داد بنتی ہے کہ جتنی ملے تھوڑی ہے کوئی بتائے نہ بتائے میں جعفر بتاتا ہوں بچوں کو کہ یہ کیا ہوا تھا سمجھنا آپ نے یہ آج سے چودر سو سال پہلے علی کی امہ نہیں ابو طالب کی زوجہ آئی تھی شاباش بڑا ہاتھ دعا بڑھ گئے بابا جانی یہ سردار سیدہ نے ہاتھ دعا بڑھ گئے بزرگر ابو طالب کا ایمان ابو طالب کا ایمان ابو طالب نے کلمہ پڑھا کے نہ پڑھا مجھے شرم آتی ہے اور شیعوں کو شرم آنی چاہیے ایمان ابو طالب پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ابو طالب کے احسان پڑھے جاتے ہیں ابو طالب کا ایمان نہیں پڑھا جاتا ہے احسان ابو طالب پڑھو ایمان ابو طالب چبل اس کا ایمان دھونڈ رہا ہے اور شیعہ مل کے سارے سننی بھی جس نے ایمان کو چلنا سکھایا اگر آپ محل حکیم بول پیدا تھے کوئی گناہ نہیں ہو جاڑا سی اس کا کلمہ دھونڈ رہا ہے جس نے کلمہ کلوریا سنائی ہے آپ کے کیا گیا دیکھو دیکھو ایک مثال میں اپنی زبانیں جانی ہیں اردو جیلی چاسی نہیں بنی جیلی زبان میں نہیں بنی تو بھرے میں اس میں کیوں پڑھوں میں کہاڑا بھی کہ تو ہور پاس ہوں آیا ہور میں نے بولی نہیں ہوں ساری میرے اپنے بیٹے نے مثلا میں کسے شہر پنڈے جاوانا جی مجلس پڑھا تو سانوں تو نہیں پتا بابا جی کی تھی امیر کتنے نے تو غریب کتنے نے تینا بندہ پوچھ سکتے میں پتا لگ جانے اگر دن ہوئے تھے کتنوں کی میں پتا لگتے ابھی میں گلی ہے جو کھیٹ دے ہوئے بچے میں نہ بچے دا کھڑونا دست دے بچے دا کھڑونا دست دے کہ بچہ امیر گھر دے کہ غریب گھر دے کھڑونا کیم دی ہے بچہ اچھے گھر دے میرا بچہ دے دس رو پہ دی کارن دھاکہ بن کے کھیٹ داؤن ہے وہ بھی کسے بٹے بن دے بچہ کھو کے لے جائے گا ہزی پھر اپنے بچے انچانڈ مار کے لے یا نہیں بچے کا کھلونا بتاتا ہے دل میرا کر رہا ہے کہ میں آج یہ کہوں گا مجرم ہے وہ بندہ شیعہ ہو جو چپ کر گیا جو ابو طالب کا مجرم ہے جو ایمان ابو طالب کو سن رہا ہے میرے سامنے اور چپ کر گیا شیعہ آئے تو بچے کا کھلونا بتاتا ہے کہ بچے کا گھر آپ کو پہنچ گیا آپ دعا فرمانا بچہ امیر گھر کا ہے یا غریب گھر کا ہے آپ بتا نہیں کس سلطنتِ الہیہ کا مالک ہے میرا مرشد ابو طالب جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے کوئی سورج سے کھیلتا ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ حضرت ابو طالب کے صدقے میں خیرات لے رہا ہے جو نہیں اٹھا سکا اٹھا لو خیرات مل جائے گی جنہ دب پھر پڑا ٹھیک ہے اچھا بھلے ہے جری آپ سے ہو ابو طالب کی زوجہ یہاں پہ آئی تھی دھکنا نہیں ہے دو منٹ نہیں دھکنا نہیں دھکنا جی مولا آپ کو طاقت عطا فرمائیں گے وہ قوت پروردگار ہے تو وہ نہیں دے سکتا دے سکتا ہے ایک دیوار میں درار ہے یہاں ابو طالب کی زوجہ آئی تھی بی بی کے استقبال کے لیے اسی دیوار میں دربنا تھا اس کا نشان ہے سب کو پتا ہے نا انہوں نے چھپ کر گیا میں نے کیوں دعا دیں بھیکڑی نمی گل پہ کر دیا سنو دعا دیئے نمی پہ کر دا جس کے ذہن میں یہ ہے ہی رہے اب ترہ چار بندے نہ چھڑی ہے جو میں بھیک انہوں دعا دیں ادھر والے بھی جو بزرگان جوان بیٹھے بس دو چار دس دس بندے چاہیئے مجھے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ بھیکڑی نمی گل پہ کر دیا جعفر جی مخدوم آندر گئی تھی دیوار میں دربن گیا تھا وہی نشان کھڑا ہے چونکہ کعبہ وہی کھڑا ہے تو نشان بھی وہی ہے ایسا ہوتا تو پھر علی کو ماننے کا کیا مزہ سر نہیں مارنا تمہیں علی کی عزت کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ دے رہا ہوں امیر المومنین کی آمد مطاہرہ سے لے کر اباسی لیلوہ میرا ویر آمد سے لے کر آج تک آج تک میں ہوتا تو داد ابھی دے دیتا آج تک دس دفعہ کم از کم کم و پیش دس دفعہ کعبہ دوبارہ بنائیں جو پہنچ گئے ہو کجوز ہی نہ کرنا آپ کو علی کا واسطہ میں نے دیا ہے یہ جو ابھی ہم کعبے کی زیارت کرتے ہیں میرا فیبرٹ ٹھیک ہے میں بولتا جاؤں گا جس کا فیبرٹ ٹھیک ہے وہ سر نہیں مارے گا وہ بولے گا چونکہ آواز فیبرٹے کے زور پہ نکلتا ہے فیبرٹہ نہ ہو تو سر مارنا گر ہے تو علی کے نام پہ استعمال کرنا ایک سلسائید فیبرٹے کی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تم درست رہے گا آپ کا اور میرا فیبرٹہ میرا ٹھیک ہے مکور اور فیبرٹہ آپ کے قدموں میں دینے لگاؤں امیر المومنین کی آمد سے لے کر آج تک دس دفعہ کم و پیش کعبہ دوبارہ بنائیں یہ جو ابھی ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں یہ آج سے سو 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 سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا جو اس سے پچھلی عمارت تھی وہ آج سے چار سو سال پہلے کار سو سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ تعمیر کرائی تھی کبھی کعبے پہ حملے ہوئے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی کعبے پہ آگ کے گولے برسائے گئے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی دوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا لیکن سندہ موجودہ ہے میرے مرشد علی کا جب انجینئر کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر پھر درار ہتھلے نہیں کرنے جو چاہ لے جیتے ہتھ بند کے کھلو تا ہتھلے نہ کریں جو سردار سمان آپ کی دعائیں قبول کرے گا پھر لکیر پھر درار پھر نشان ہتھلے نہیں کرنے دو سکنڈ نہیں کرنے پیسہ روپیہ درہم دینار سونا چاندی ہیرے جوہرار یورو ڈالر دنیا کی کرنسی خرج کی گئی یہ لکیر مٹے ہتھلے نہیں کرنے لالا چال ہے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے آج تاکرمین جا جان چھوڑ ہماری کسی اور کوئی کافر کہے اور تیرے بچے پلے جب دنیا کی طاقتیں مل کر علی کی ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کرسکے ملہ تو علی کی غدیر کا کیا مقابلہ جیو جیو جس کا پیپڑا ٹھیک ہے اچھا بھولے جار آپ تنچے حیدر 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 آپ سلامت رہے حیدر بلو بلو زغیلہ نکال اندر آپ کو بابا ہے آپ میرے بزرگر زیاد پلنگ ہو گئے سعداد خوش ہو گئے حضادار راضی ہو گئے بابا جی دعا دے رہے ٹھاڑے حد سلامت رہے سیدر بسم اللہ بیجان تینکیو مولا درجات پلنگ گئے مولا درجات پلنگ گئے پوری طاقت سے اگلے محمد علیہ کے پچھلے محمد علیہ پوری طاقت سے کلے ایمان نعرہ یا علی اے میں خام خالین الوہرے ویردے بھی تسی یار بڑے علاقے دے لوگ بیٹھے ہو ویردے بھی ویرد بھی کوئی مطلب ہے کچھ تو ہندے کوئی وجہ ہندی ہے بھی بندے دا گھار قریبے ہمسائے بھرائے چاچا اے ماں ماں رشتہ داری ہے بننا سانجی ہے زمین سانجی ہے کوئی یہ وہ کچھ تو ہے نا بزنس مین علی دنال کچھ بھی تیرا نہیں اے میں خام خال پھر ہوئی محمد دا فرمان ہے کہ یا علی دنو چنگی ماں دا پتر منے مصطفیٰ دا فرمان ہے شیعہ نہیں پڑھائی آپ سلامت رہیں جو جوان ہو کے اچھا سنتے ہیں آپ کے لئے تو پڑھتے ہیں ختم ہو کی جعفر کی پڑھائی بسم اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نارے حیدلی یا رسول اللہ چنگی صلوات پڑھوں گا اس کے بعد قدر پڑھوں گا کیونکہ پہلے ہماری دیبتی ہے ہوا حافل ہے حجت سے خدارا خدارا اپنا ہوش کرے خشنو دیئے اباہ میں سباہ بلال کر اللہم صلیح علی محمد 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 بسم اللہ کہا تھا نا یہ جناب فرمیش پڑھا بات نہ پڑھا تو میں مومن کرو نب لے سیمان بسم اللہ پڑھو پڑھو کہا تھا نا علی کا پوکزو سینے میں نہیں چھپ جا کہا تھا نا کہا تھا نا علی کا پوکزو سینے میں نہیں چھپ جا چھتیز کتابوں کا جب مجھ مسکین غریب سے نتیجہ نکلیا نا تو میں اردو چنی دسنا اپنی زبانیں دسنا میں اردو چیز سمجھانا آنا ہی نہیں یہ غربت یہ کہ میں اردو چھڑنی پہ گئی چھتی کتابوں نے نتیجہ صرف ہی نکلیا کہ اس آل محمد پاک گھر جتشیاں لادلیا دیا اللہ 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 امت نے بڑا مارے میں ہتا تو پتر قربان کر دے وہاں جنہیں ہاتھ سرد زینت بڑھ گئے لما 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 جنہیں جوان بیٹھو ہکماری مار دے سردہ ہاتھ تاکہ جناب سیدہ ساڑے ماتم دی گوا بڑھ دے نراز نہ ہویا جی تکلیم پی دینا تو اللہ سیدنا رو سندے کون رو سے رتبے پڑے اللہ اللہ اکبر آنڈا ایڈے رتبے پڑے نہیں مولا امیر المومنین دے اول مظلوم علی نو کیوں آنڈا درسہ ساسا بن سوہان عبدی علی دا صاحب یہ جی ساسا بن سوہان عبدی تو روایت تے وانڈے کدھی کدھی علی کوف آدے منبر تے بیکن اپنا بلا تشبی ید اللہ ہتھ وین دے سن پھر علی اپنی تلوار ہتھ تلوار ویک دے پھر علی ماتم کر کے آنڈا آئی غربت اور حکیم مار دیتا ہی چٹی داڑی تھی میرے پیو تو بیٹے بیٹے ہو حضرت ساسا آنڈا میں علی دے قدمت حد رک کیا ماتم کر غربت دی سدا کیوں دے علی فرمی نے ساسا میرے تو بڑا غریب کھیڑ اے اللہ لہ تلوار بھی میرے کول میں بطول چھڑا نہیں سکیا حسن دی مار ساری زخمات مار اللہ مان اللہ مان اللہ مان کسی دعائی میرا کمال نے مار دیو گے بس کر دیو اللہ اکبر میرے در لگ گئے جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے کی بلا پتہ نہیں کوئی یا میرے مار دیو گے یا میں نہ جان دیو یا خود گھر تکر مار دے جاؤ گے غریب تو غریب بندے دیو بیٹی مر جائے نا سمندر بڑے آکھ دیو سامنے بندہ میں کی کر آکھ تس میں موڑ کے اُتھے لیا جتے میں مر جا بندہ اس غریب بندے میری بیٹی بیٹی کبر کتے اُو ہاتھ پکڑ کے بیٹی کبر تے لے جان دا اِتھے دفنائی میں اپنی غریب دی میں اپنے گھر کھڑا بی بی یا میرے ماؤ دے یا نصار یا ایک دعا قبول کریں اللہ دے نو قدیم مدینہ لے جاوے نا محمد روزے دی چالی چم کے پچھے سوڑا پیا وسد دین کبر کتے کتے دفنائی ایلین لہران بی گا یار جیدہ ہاتھ ایک باری پتول دم آت مست سر پہ مار رو تک گئے اور میں بس کر دے بی دے سار میں پڑ گئے میں چپ کر گئے اللہ دیکھ سمیں چونکہ تری فیصد مجمد بچے ہائی نہیں کی تھی اللہ تی دیا دے زین میرے بچے تو انہوں پتہ لگنے بھی دی ہوں دی کی یہ جیدے بزرگ بیٹے ہو میں آج تک بنج بزرگ بزرگ انہوں تکلیف نہیں دی تھی اور میں بچے انہوں سمجھائی نہیں سکتا چکی دہ میرے پیو بیٹی تس ہائے کر انہوں میں سمجھائی نہیں سکتا محمد دی غربت روح کی چھوک کر دے نجف دا شاہ علی مات ہم کر کہ اللہ دے نبی میں تو کی بڑا غریب محمد دے تو کی گریب ہے دے رون رون کے مار گئے جڑا ہاتھ سیر تے ٹور گئے ہیک تہاں تو ہی بڑا غریب ہسین ترکی میں انہوں انہوں ہاتھ آزاد ہے ایک میری چار سال نہیں سکی نہ جین سجاد رسیہ دی نا سکی ہاتھ 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 ہاتھ